یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ وسلم سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے ایک بار حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی دعوت کی کہا حضور میرے گھر تشریف لائے پیارے آقا علیہ السلام نے دعوت قبول فرمانی مغیر حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا نوکھا کام کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے چلنے لگے اور آقا علیہ السلام کے قدم گننے لگے ایک دو تین چار اب نبی پاک علیہ السلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا عثمان یہ کیا کر رہے ہیں میرے قدم کیوں گن رہے ہیں فرمایا حضور میری خواہش یہ ہے میری تمنا یہ ہے کہ آپ کی تعظیم میں آپ کی تقریم میں آپ میرے گھر آ رہے ہیں جتنے قدم آپ میرے گھر کی طرف اٹھائیں میں چاہتا ہوں اتنے غلام اللہ کی رضا کے لئے آزاد کر دیں اب یہ کمال بات تھی کیا جذبہ تھا یعنی غلام کوئی دو چار روپے کا غلام نہیں تھا یہ بہت بڑی قیمت ہوتی جتنے قدم یعنی پیارے آقا اپنے کاشانہ اکدس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی گھر تک جتنے قدم اٹھائیں اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا بھی ایسا قدم گنے اور اتنے غلام نبی پاک کی تعظیم کی نیت سے آقا علیہ السلام کی توقیر کی نیت سے وہ آزاد کر دیں یہ دعوت ختم ہوئی تو ایک اور مشورہ ہوا ایک اور گھر میں مشورہ ہوا وہ بھی اسی دعوت کے بارے میں تھا مگر وہ غیبت و بھرا نہیں تھا وہ کمال مشورہ تھا وہ مشورہ کس کے درمیان ہوا واقعی مدنی مشورہ تھا مولا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم اور خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمی حضرت علی کچھ غمزدہ تھے تو خاتون جنت نے کچھ اس طرح اشارت فرمایا کہ اے میرے سر کے تاج اب کیوں غمزدہ ہیں تو فرمایا کہ آج میرے بھائی عثمان نے ہمارے آقا علیہ السلام کی دعوت کی ہے مگر ہر قدم پر انہوں نے غلام آزاد کیا اس شان سے دعوت کی ہے بگر ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں ہے اتنے اسباب نہیں ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی ایسی دعوت کر سکیں اچھا خاتون جنت بھی کمال ماشاءاللہ برکتوں والی خاتون جنت ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ غمزدہ نہ ہوں آقا علیہ السلام کے پاس جائیں اور ویسی ہی دعوت کی جو ہے وہ عرض کر دیں اچھا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی و عدل کریم جانتے تھے کہ گھر میں کھانے کو پورا نہیں ہوتا تو غلام کہاں سے اتنے سارے آزاد کریں گے مگر چونکہ نبی پاک کی شہزادی نے فرمایا تھا تو مولا علی کرم اللہ تعالی و عدل کریم نے پیارے آقا سے جا کر عرض کر دی کہ حضور میرے گھر بھی دعوت کو تشریف لائے پیارے آقا علیہ السلام میں دعوت بھی قبول کی اور صحابہ اکرام یہ کسیر جماعت کو کہا چلو علی کے گھر دعوت ہے اللہ 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 اچھا اب مولا علی کے گھر میں بہت سارے صحابہ آگئے اچھا حقیقت یہ تھی کہ غلام آزاد کرنا تو دور کی بات ہے اس دن کھانے کو بھی گھر میں کچھ نہیں تھا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا برتن چولے پہ رکھے اور خود سجدے میں چلی گئے اللہ کی بارگاہ میں ارز کی کہ اے اللہ تیری بندی فاطمہ نے تیرے حبیب علیہ السلام کی دعوت کی ہے اے اللہ میری لاج اب تیرے ہاتھ ہے تیرے حبیب اپنے صحابہ کے ساتھ میرے گھر آگئے ہیں میچے اسلامی بھائیوں بی بی فاطمہ خاتون جنت نبی پاک کی شہزادی کا وہ سجدہ وہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ ان برتنوں میں جنتی خانہ بھر دیا گیا اللہ 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 اچھا اب خانہ سرگ ہوا جب خانہ تقسیم کیا جا رہا تھا تو سارے صحابہ حیران یہ ذائقہ پہلے کبھی نہیں کھایا یہ ٹیسٹ پہلے کبھی نہیں ملا تو نبی پاک علیہ السلام تو غیب بتانے والے آگئے ہیں جب دیکھا کہ صحابہ سارے تاجمہ ہیں تو پیارے آقا علیہ السلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہی کھانا کہاں سے آئے لذت جو کھارے ہو کھانا کہاں سے آئے حضور ہم تو نہیں جانتے فرمایے اللہ نے جنت سے تمہارے لئے بھیجائے یعنی دعوت کے بدلے دعوت ہوئی مگر جنتی خانوں سے ہوئی اچھا اب خانہ تو ہو گیا اب آگئے وہی شرط کہ ہر قدم پر غلام آزاد کرنے تو خاتون جنت سجدے میں پھر چلی گئی کہتی ہے یا اللہ تیرے حبیب علیہ السلام کی دعوت ان کے حبیب ان کے صحابی عزرت عثمان غنی نے کی تھی اور ہر قدم پر ایک ایک غلام آزاد کیا تھا یا اللہ تیری بدی فاطمہ کے پاس اتنی استطاعت تو نہیں مگر میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام جتنے قدم اٹھا کر ہمارے گھر تشریف لائے ہیں اتنے قدم کے برابر سرکار علیہ السلام کی امت کے گناہگاروں کو آزاد کر دیں جبریل امین حاضر ہوئے نبی پاک علیہ السلام کے پاس آکر ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتون جنت کی یہ دعا ایسی قبول کی ہے کہ آپ جتنے قدم اٹھا کر مولا علیہ السلام کے گھر تک آئے ہیں اتنے قدموں کے مطابق ہر ہر قدم پر ایک ایک ہزار آپ کی امت کے گناہگار رب نے جہنم سے آزاد کر دیں اب یہ کامپیٹیشن بھی تھا تو کیسا تھا یہ مقابلہ تھا تو تازی میں مصطفیٰ میں مقابلہ تھا قربانی دینے میں مقابلہ تھا نیکیوں میں مقابلہ تھا اور مجھے تو اس واقعے سے ایک اور خوبصورت بات سمجھی آ رہی ہے کہ خاندانِ نبوت کا امتِ رسول سے پیار دیکھیں کہ دعا بھی مانگی تو گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے اور اس دعوت کے صدقے نہ جانے کتنے ہزار جہنم سے آزاد ہوئے ہوں گے اللہ تبارک مطالعہ صحابہ اکرام کے اس صحت مند اور نیکیوں بھرے مقابلوں کی ہمیں جلک نصیب فرمائے اور ہم بھی نیکیوں میں آگے بڑھنے کا اللہ کرے کے آج ذہن بنا لیں یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ